ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دل ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دل خوف اسے ہر کل جا دھل جائے گا خوف سے گل کرے جا دھل جائے گا پر یہ نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دل پر یہ نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دل پر یہ نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دل کام کر مل کا تامن چل جائے گا کام کر مل کا تامن چل جائے گا موج کترا کے غم سے گزر جائے گی رخ مخالب غوا کا بدل جائے گا موج کترا کے غم سے گزر جائے گی رخ مخالب غوا کا بدل جائے گا جب اشارہ کریں گے وہ نام خدا جب اشارہ کریں گے وہ نام خدا اپنا بیڑا بھاور سے نکل جائے گا اپنا بیڑہ بھاور سے نکل جائے گا یوں تو جیتا ہوں حکمِ خدا سے مگر ہوت یوں تو جیتا ہوں اللہ کی حکم سے جی رہے ہیں مریں گے دوسرے کم ہے کہ نہیں پیدا ہے میرے دوسرے کم میں کوئی کہے میں مری سے پیدا ہوں کوئی کہے میں مری سے مروں گا نہیں نا اللہ کی مری سے پیدا ہوں اللہ کی مری سے مریں گے تو جیئے بھی اسی کی مری سے یہ جینے میں اپنی مردگاں میرا جسم میری مردی وہ لوگ دیکھیں جو کہتا ہے ایرہ اپنی زندگی دیو تیری ہے کدھر کلے یہ بات تو اپنی مردگاں نہیں اپنی مردگاں سے مرے گا زندگی تیری کہاں ہے جی بھی اسی کے نام پروسی کی مردی سے جس نے زندگی دیا ہے ہمیں جو اس بات یہ بات سنا کرو کبھی نہیں کبھی چوٹ لگی جائے گی کیا تک نے اس بات کیا کہتے ہیں حضور قبلہ عظریبیان کیوں تو جیتا ہوں حکم خدا سے مگر میرے دل کی ہے ان کو یقیناً خبر حاصل زندگی ہوگا دنوں میرا حاصل زندگی ہوگا دنوں میرا ان کے قدموں میں جب دم نکل جائے گا ان کے قدموں میں جب نکل جائے گا سہدہ صحیح کے اکبر پہلے خلیفہ بلا فصل کیا دعا کرتے تھے باتا ہے ان کی دعا سے میں اس دعا کا مفہوم بتا تھا آپ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری زندگی کے آخری دن میری زندگی کا بہترین دن بنا میری زندگی کے آخری عمل میری زندگی کا بہترین دن بنا میری زندگی کی آخری سانس میری زندگی کا بہترین سانس یہ دعا کوا ہے یہ اتنی جان میں دعا ہے کتنی جان میں دعا ہے یہ آخری دن بہتری آخری عمل بھی بہتری آخری سانس بھی دیتی ابھی کل ہے تیرہ پر اس میں ہے چودہ پھر ہے پندرہ تو چودہ پندرہ رکھتے ہو نہیں رکھتے ہو رکھتے نہیں اس طرح کوشی کو تیرا بھی ہوتا ہے کیونکہ ایامت بیز یہ سنت ہے تیرہ چودہ پندرہ ہر مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ یہ روزے رکھنا ہے حضور کی سنت اور جس نے اس وقت کے جب سنتوں پر کوئی عمل نہ کر رہا ہو چھپی ہوئی ہو کوئی کرد عمل نہ کر رہا ہو ایسے وقت میں اگر کسی نے حضور کی سنت کو زندہ کیا تو اس کو سو شہیدوں کا سواب ملے گا علمہ پر تو اب دیکھو یہ چودہ پندرہ اور تیرہ یہ تیرہ چودہ پندرہ اگر رکھ لیں گے نا تو تیرہ ترک ہوتی پیر کو آت تیرے بھی شب ہے نا صبح کیا ہے پیر پیر کرو تو پھر چودہ کو تو آخری دن ہوگا نام عمل کا پندرہ پیر دن ہوگا تو اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ ہم تیرہ چودہ پندر رکھ لیں تو ہماری زندگی کا جو عامل نامہ بند ہونا تو اس میں کمسن یہ ہو کہ اس نے یہ سنت زندہ کیا ہے اس کے آخری بر پر لکھا ہو کہ اس نے اپنی اس آخری سال اس سال کے این میں اس نے حضور کی یہ سنت زندہ کیا ہے تو ہو سکتا ہے ہماری نصیب میں بہت سوارہ بھی کیا خیال ہے کل حضور رکھ لیں ہماری نیت کرتے ہیں میں بھی نیت کرتا ہوں کل رضا ہمتے ہیں تیرا پھر چودہ پھر پندرہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی تفیلتہ فرمائے حاصل زندگی ہوگا دل وہ میرا ان کے قدموں میں جب دم نکل جائے گا ان کے قدموں میں جب دم نکل جائے گا ان کے قدموں میں جب دم نکل جائے گا رب سلم وہ فرمانے والے ملے جو ستاتے ہیں دل تجھے وسوس رب سلم وہ فرمانے والے ملے انسا شفیق ہے کہاں پھر وہ تجھے کو بھولنے دل یہ تیرا بمان ہے رب سلم وہ فرمانے والے ملے وہ کیوں ستاتے ہیں دل تجھے وسوس پل سے گزریں گے ہم وجد کرتے ہوئے کون کہتا ہے کون بھسل جائے گا کون کہتا ہے پاہو بھسل جائے گا کون کہتا ہے پاہو بھسل جائے گا کون کہتا ہے پاہو بھسل جائے گا حضور کے لادنے شہزادے ہمارے غوث جائے گا چاہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں میرے مرید کا اگر پاہو بھسل جائے گا تو میں اس کا ہاتھ پکڑ لوں اسی لئے ہم کہتا ہے غوثپا کو دستگیر دستگیر دو کون کہتا ہے پاہو بھسل جائے گا اس کون کرتا ہے پاہو بھسل جائے گا اختر خستا کیوں اتنا بے جن ہے تیرا آقا شہنشاہ کون ہے اختر خستا کیوں اتنا بے جن ہے ہاں اختر خستا کیوں اتنا بے جن ہے تیرا آقا شہنشاہ کون ہے لو لگا تو صحیح ارے لو لگا تو صحیح شاہ نو لاکھ سے غمو سرک کے سانچے میں ڈھل جائے گا غمو سرک کے سانچے میں ڈھل جائے گا غمو سرک کے سانچے میں ڈھل جائے گا